آج ہم کرنے جا رہے ہیں پیج نمبر 54 پہ سب سے پہلے آپ نے بتانا ہے discuss and answer why it is important to know what time is it یہ کیوں important ہے کہ ہم نے وقت کو چیک کرنا ہے کہ ابھی کیا ٹائم ہوا ہے اگر ہم ٹائم کو چیک نہیں کریں گے تو نہ ہمیں سونے کا ٹائم کے پتہ چلے گا نہ کھانے کے ٹائم کے پتہ چلے گا نہ سٹڈی کے ٹائم کا پتہ چلے گا ہر ایک چیز جو ہم کرتے ہیں اس میں ہم ٹائم کو دیکھتے ہیں تو ٹائم جو ہے وہ بہت زیادہ important ہے why it is important important اس لیے ہے کیونکہ ہم اپنی ساری روٹین جتنی بھی ہمارے کام ہے وہ ہم ٹائم کو دیکھ کر کرتے ہیں چاہے ہمارا کھانا ہے سونا ہے جاگنا ہے سٹڈی کرنی ہے تو ان سب کیلئے ٹائم کا ہونا ضروری ہے what would happen if you did not check the time and were late for school ایسا اگر اس طرح ہو جائے کہ آپ نے ٹائم چیک نہ کیا ہو اور آپ سکول کیلئے لیٹ ہو تو پھر کیا ہوگا تو ہمیشہ جو ہے وہ ہمیں ٹائم کو چیک کرنا چاہیے اگر ہم ٹائم کو چیک نہیں کریں گے تو آپ سکول کیلئے لیٹ ہو جائیں گے جب آپ سکول کیلئے لیٹ ہو جائیں گے تو آپ کی گاڑی بھی آپ سے نکل جائے گی اور آپ کی important classes بھی آپ سے چلے جائیں گے ٹھیک ہے تو ہمیشہ جو ہے وہ ٹائم کو چیک کرنا چاہیے گی اس کے بعد measuring temperature measuring نہ اپنا temperature کہتے ہیں درجہ حرارت کے کون سی چیز کتنی گرم ہے یا کتنی تھنڈی ہے we can tell how hot or cold something is by measuring its temperature with a thermometer جب ہم بیمار ہوتے ہیں یہاں پہ آپ کو دیکھیں ایک بچہ جو ہے وہ بیمار ہے اور اس کی مدر جو ہے وہ اس کے ماتھے پہ ہاتھ رکھا ہو اس کے forehead پہ تو وہ دیکھ رہی ہے کہ اس کا forehead جو ہے وہ کتنا گرم ہے وہ جتنا زیادہ گرم ہوگا اس کا مطلب ہے اس کا اتنا زیادہ بخار ہے تو بخار کو نابنے کے لیے temperature کو نابنے کے لیے ہمارے پاس ڈاکٹرز ہمارے موں میں یہ ایک شیشے کا بنا ہوا لمبا سا گلاس ہوتا ہے وہ ہم اپنی ٹنگ کے نیچے رکھتے ہیں پھر ڈاکٹر جو ہے وہ ایک منٹ کے لیے ہمارے ٹنگ کے نیچے اس کو رکھتا ہے اور پھر اس کو دیکھتا ہے تو اس میں ہم اس ڈاکٹر کو کیا نظر آتا ہے جتنے ہمارا باڈی کا temperature ہے جتنا ہماری باڈی گرم ہوگی اتنا یہ آگے جائے گا اس میں یہ جو scale ہے نا یہ جو آپ کو لائن نظر آ رہی ہے اس میں اتنی آگے جائے گی اور وہ ہماری باڈی کے temperature کے بارے میں بتائے گی تو temperature کو ہم کس چیز سے نابتے ہیں by thermometer thermometer کیا ہے یہ شیشے کا بنا ہوا یہ لمبا سا گلاس ہوتا ہے جو mostly doctors use کرتے ہیں have you ever felt sick اور feverish کیا آپ نے کبھی اس طرح محسوس کیا ہے felt کا مطلب ہے محسوس sick, بیمار feverish کا مطلب ہے بخار زیادہ کیا آپ نے اپنے آپ کو کبھی بیمار یا بخار زیادہ محسوس کیا ہے the thermometer shows us how high our body temperature is when we have a fever یہ thermometer ہمیں کیا بتاتا ہے کہ ہماری باڈی کا temperature کتنا ہے کہ ہماری باڈی کتنی گرم ہے جب ہمیں بخار ہوتا ہے fever, بخار the temperature of the air around us can also be measured by thermometer اور یہ thermometer تو ہماری باڈی کا temperature نابتے ہیں اس کے علاوہ ایک بڑا thermometer ہوتا ہے جو کہ scientists use کرتے ہیں اور اس کو scientists کس لئے use کرتے ہیں ہماری ہوا جس طرح آج کل اتنی گرمی ہے کبھی ہم کہتے ہیں کہ آج temperature 38 ہے کبھی 39 ہوتا ہے کبھی 40 ہوتا ہے تو یہ ہمیں کیسے پتا چلتا ہے scientist کے پاس بڑا thermometer ہوتا ہے اس thermometer کے اندر بھی اس طرح کا ایک liquid ہوتا ہے جس کو ہم mercury کہتے ہیں وہ mercury جتنی گرم ہوگی وہ اتنی زیادہ spread ہوتی ہے پھیلتی ہے تو اسی mercury کے پھیلنے سے جو ہے وہ ہمیں temperature کا پتا چلتا ہے وہاں پہ اس پہ readings لکھی ہوتی ہیں numbers لکھی ہوتے ہیں اگر وہ mercury 39 تک پہنچ جائے اس کا مطلب ہے آج temperature 39 ہے اگر 40 تک پہنچ جائے تو اس کا مطلب ہے temperature 40 ہے تو scientists بھی جو ہے وہ ایک thermometer use کرتے ہیں لیکن وہ اس thermometer سے بڑا ہوتا ہے اور وہ thermometer کس لئے use ہوتا ہے کہ کتنی گرمی یا کتنی سردی ہے تو temperature درجہ حرارت کو ناپنے کے لئے ہم کیا use کرتے ہیں thermometer اس کے بعد liquid پانی ہم اکثر کہتے ہیں کہ میں نے 1.5 liter جو ہے وہ پیپسی خریدہ یا میں نے جو ہے وہ ایک glass juice پیا یا میں نے ایک jug juice بنایا تو یہ ہم کیسے ناپتے ہیں انہیں instruments سے تو measuring liquids measuring کا مطلب ہے ناپنا liquids maya یعنی کہ وہ والی چیزیں جو بہہ سکتی ہیں we measure liquids ہم liquids کو ناپتے ہیں کون کون سے liquid جیسے water milk and oil in cups beakers and other container ہم water کو milk کو oil کو ناپ سکتے ہیں کیسے cups میں یا ہم کہتے ہیں کہ میں نے ایک cup چائے پی یا ہم کہتے ہیں کہ دو cup چائے پی تو یہ cup کیا ہے یہ بھی ایک measuring instrument ہے جو کہ ہمیں liquid کے بارے میں بتاتا ہے اس کے بعد beaker بیکر جو ہے وہ بھی glass کی طرح ہوتا ہے لیکن اس پہ اس طرح کی scales ہوتی ہیں اس طرح اس پہ یہ scales ہیں تو اس پہ لکھا ہوتا ہے 1 liter 2 liter 3 liter تو وہ شیشے کا بنا ہوا جو ہے وہ ناپنے والا آلہ ہے beaker and other containers container کہتے ہیں برتن کو جس طرح یہ جگ ہو گیا یا یہ measuring flask ہو گیا اس کو ہم کہتے ہیں measuring flask یہ measuring flask اس پہ بھی numbers لکھے ہوتے ہیں اور ہمیں پتا چلتا ہے کہ اگر ہمیں 1 liter water چاہیے تو ہم اس کو اتنا بھر لیتے ہیں اگر ہمیں 2 liter چاہیے تو 2 تک بھر لیتے ہیں تو یہ بھی جو ہے وہ measuring instruments ہیں جو کس چیز کو ناپتے ہیں liquids کو ناپتے ہیں اس کے بعد جو ہے وہ ہے concept check concept check میں جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کیا ہے what would you use to measure the following یہ نیچے آپ کے پاس یہ چیزیں ہیں cloth ہے time the time it takes to run a race race کے لیے یا a person's weight کسی کے weight کو چیک کرنے کے لیے ہم کون سے instrument use کرتے ہیں تو سب سے پہلے جو ہے وہ ہے the length of a cloth ایک cloth ہے کپڑا ہے جس کی لمبائی ہم نے ناپنی ہے تو پچھلے چپٹر میں ہم نے پچھلے پیج میں ہم نے پڑا تھا کہ کپڑے کو یا لمبائی کو ناپنے کے لیے ہم meter rod use کرتے ہیں تو یہاں پر ہم نے کیا لکھنا ہے meter rod the time it takes to run a race race جیتنے کے لیے یا race ہمیں بھاگنے کے لیے ہمیں کیا چیز کس چیز کو دیکھنا ہے کہ ہمیں time کا پتہ چل سکے تو اس میں ہم use کریں گے clock یا stop watch a person's weight کسی کا وزن ناپنے کے لیے weighing scale the amount of an oil in a tin ایک tin ہے اس میں ہم نے oil ڈالنا ہے ہمیں کیسے پتہ چلے گا ہم کتنا oil ڈالیں گے تو ہم beaker use کریں گے اس کے لیے جس طرح یہ دو چیزیں ہیں اس طرح glass کی طرح ہوتا ہے لیکن اس پر اس طرح scales ہوتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں beaker تو beaker میں ہم لیں گے اور ہمیں پتہ چلے گا کہ ہم نے کتنا oil لینا ہے one liter لینا ہے two liter لینا ہے the temperature of a drink ہم نے ایک ڈرنک لیا اور ہم نے دیکھنا کہ وہ کتنا تھنڈا ہے یا کتنا گرم ہے تو اس کی temperature کو ہم ناپیں گے thermometer سے ٹھیک ہے تو یہ ساری instruments ہیں ان instruments کو ہم use کریں گے ان چیزوں کو ناپنے کے لیے یہ تو تھا ہمارا page number 54 اس کے بعد ہم کریں گے page number 55 اور ہمارا chapter number 7 جو ہے وہ complete ہو گیا